بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو بلانے کا اور تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ارسے سے ایک امپریشن دی جا رہی ہے کہ بلوچستان کی جو پبلک سیکٹر ڈیولممنٹ پروگرام ہے وہ بلکل جو ہے وہ جام ہو چکا ہے اور بلوچستان کی جو تعمیت ترقی ہے وہ رک گئی ہے یہ امپریشن کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بار بار دیکھنے میں آ رہی ہے تو اس پہ ہم نے یہ محسوس کی کہ ہم آپ کو بلوچستان کی پبلک سیکٹر ڈیولممنٹ پروگرام کے بارے میں آپ کے تواصل سے بلوچستان کے لوگوں کو بتائیں کہ گورنمنٹ کے فارم ہونے کے بعد جو پبلک سیکٹر ڈیولممنٹ پروگرام تھا اس حوالے سے جو ہے کافی کام ہو چکا ہے بلوچستان میں آپ کو بتا ہے کہ جی گورنمنٹ کا بڑا فکران رہا ہے اور ہماری حکومت جب بنی ہے تو بہت سے ایسے مسائل ہماری حکومت کو جو ہے اندر پیش دے اس میں گورنمنٹ بھی ہے اس میں بلوچستان کی جو ہے تعمیر ترقی بھی ہے اور پی ایس ڈی پی بھی ہے اب روایتا ہر حکومت جو ہے پانچ پی ایس ڈی پی اور پانچ بجٹیں مناتی ہے لیکن جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے جو ہے روایت سے اٹھ کے یہ پورے مالی سال کا پی ایس ڈی پی بھی بنا رہا ہے اور اس میں کافی جو ہے شکایتیں بھی تھی وی آر تینک فل ٹو بلوچستان ہائی کورٹ کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو محسوس کیا اور اس پہ جو ہے اس کو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے انہوں نے کافی رولنگ بھی دی ہیں انہوں نے تو کیورنٹ نے بھی ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی ہم جو ہے جو فلاز ہیں ایکسٹنگ پی ایس ڈی پی میں اس کو ہم جو ہے دور کریں اس حوالے سے کیورنٹ کمیٹی بنی اور ایسیس صاحب اور چیف سیکٹری صاحب نے جو ہے دن رات محنت کر کے ایک جو ہے بہترین پریسائیز پی ایس ڈی پی ترتیب دی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوستان کی ڈیولومنٹ جو ڈی ٹریک تھی اس کو دوبارہ ٹریک پہ لے آئے ہیں اسی کانٹسٹ میں ہم نے کہا آپ کو بتا دیں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو فردہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی پندرہ سو پندرہ کوئی آنگوئنگ سکیمز تھے جن کی الوکیشن کوئی تیس سرب کے قریب تھی اسی دورہ کوئی تیس سرب گورنمنٹ و بلوستان نے محکمہ تعلیر پی ای ڈی نے ریلیز کر دی ہیں جو کوئی اچھا خاصا جو ہے کوئی ایٹی نائٹی پرسنٹ بنتا ہے جس میں مختلف سیکٹرز ہیں ہیلت، ایڈیوکیشن، اگری کلچر تقریباً اچھے خاصے کور ہو چکے ہیں اسی طرح کوئی چار سو گیارہ اس کی میں سے تھی عمومانگوار یہ ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پرانی اسکیمات کو چھوڑ دیتی ہے اور نئی اسکیمات کو شروع کر دیتی ہے لیکن ہماری عمومانگوار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرانی اسکیمات کئی کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہی تھی ان کو جلدہ جلد مکمل کر دی کوئی چار سو گیارہ ایسے اسکیمات میں جن کی کوئی تقریباً لاغت کوئی چھے عرب بنتی تھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ جو ہے ریلیز کر دی ہیں اور وہ جو ہے اس سال کمپلیٹ ہو جائیں گی اسی طرح بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے جس میں جو ہم نے سمجھا کہ وہ جو ہے ان کا بننا بڑا ضروری ہے اور ان کے لئے جو ہے ایڈیشنل الوکیشن جو ہے ان کا بندوست کیا گیا ہے جس میں مانگی ڈیم جو کوئیٹا کریب بن رہی ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور کوئیٹا کی جو وارٹ سپلائی ہے اس کو جو ہے اس کے لئے سے کافی مدد ملے گی ساتھ کروٹے کریب تقریباً جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں اور کام وہاں پہ جاری ہے اسی طرح بسول ڈیم ارمارہ میں آپ کو پتہ بند رہا ہے وہاں پہ کوسٹ میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا تو اس پہ بھی جو ہے فیڈل گورنمنٹ کی پروجیکٹ ہے لیکن حکومت بلوستان نے یہ محسوس کی کہ جی وہ بڑا اہمی اور ضرورت کا حامل ہے تو کوئی اس پہ جی پچاس کروٹ کے قریب ریلیز برچ فائننسنگ کی ہے تاکہ وہ جلد ازد مکمل ہو جائے اور لوگوں کے جو ہیں ارمارہ کے اور اس کے گرد نوا کے جو علاقے ہیں ان میں پانی کا مسئلہ حال ہو جائے اسی طرح اور بھی بہت سے سکمات ہیں جس میں کچھی کنال کمانڈریا ہے جس کو کوئی پچیس کروٹ روپے ایڈیشنل فنڈ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اپگریڈیشن آف اگری کلچر کالج کوئٹا انٹو اگری کلچر یونسٹی بلوستان اٹ کوئٹا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے بہترین پروجیکٹ ہے جو پشلی گورنمنٹ میں شروع کیے لیکن وہ اس کا کام لنگ رہا تھا اس پہ بھی جو ہے ایڈیشنل فنڈ دے کے انڈر پرسنٹ اس کو مکمل کر رہے ہیں کوئی بلڈوزر آرز دو سو خریدنے تھے وہ پرانے پروجیکٹ ہے اور لوگوں کو بہت ضرورت اس کی ہے اس پہ بھی جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے فنڈ دے کے اس کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی طرح مختلف ڈیمز ہیں بلوستان کے ان کو بھی جو ہے کوئی اچھے خاصے مل گئے ہیں اور شہید سکنٹر انیسٹی ہے جو خوزدار بن رہی ہے بڑی ضروری ہے اس پہ منہ نے وزیٹ بھی کیا ہے اس کو بھی جو ہے گورنمنٹ اولوستان پچیس پرور دے کے مکمل کر گیا ایسی طرح شہید سکنٹر زہری کیرٹ کالج اور آرہن ہیں آپ کو پتہ آرہن ہیں اور وہاں پہ کیرٹ کالج بن رہی ہے اس پہ بھی جو ہے ہم نے ایڈیشنل فنڈ دے کے اس کو جو ہے جلد زہر کپلیٹ کرنے کا کہا ہے تو اسی طرح کل آپ نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی اب مزید ڈیٹرززی صاحب آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر پروک اتیق سالو بیٹھے ہونا مزید آپ سے بات کریں گے بلو جس پبلک فائننس منیجمنٹ ریفارم آفیس تک کہ ہم نے کل ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جلد قبل کریں گے اس کی وجہ سے ایک اٹرنمس باڑی ہوگی اور اس کو ورلک بینک اور ایوپی یونین جو ہے اس کو ایکسپرٹس پرام کرے گی اس کے تحت کوئی چھے یونٹس بن جائیں گی اس میں مختلف یونٹس ہیں جس میں آپ کا ٹیکس پولیسی ہے پینشنینرز جو ہے ریگولیشن پروگرام ہے اور اسی ذرہ کوئی انویسمنٹ پروگرام ہے تو وہ جو ہے ہماری جتنے بلوستان کی جو فائننشل ایشوز ہیں وہ سب کور ہو جائیں گے اور مزید جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس جگہ پہ ٹیکس آئیت کرنا چاہیے یا جو ہمارے جو لاز ایسے ہیں جو موڈرن ریکوارمنٹ کو میٹ نہیں کرتی ہے اس کے توتسوں سے ہم ان کو دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے بہتر بنائیں گے دیکھیں یہ جو ہے میں نے پہلے آپ کو ارس کیا کہ جب حکومت ہماری بنی تو ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنس تھا وہ پبلک سیکٹر ڈوریمنٹ پروگرام تھا اس میں ہم نے یہ پہسوس کی کہ جو کوئی تس پندرہ سالوں سے جو ہے اس کو کافی مطلب ٹریک پہ نہیں تھا مختلف وجہات ہیں اس میں کرپشن بھی ہے اس میں لیک آف میں ہے انٹریسٹ بھی ہے پرارٹیز بھی لوگ کے اور تھے تو اس پہ ایک کیبرٹ کمیٹی بنی اور کیبرٹ کمیٹی نہیں کہ کوئی متعدد ان کے جو ہے میٹنگز میں ہوئے ہیں پھر اس میں ایسی اے صاحب چیف سیکٹری صاحب اس میں دن رات انہوں نے محنت کی اس کو جو ہے جو کافی جو اس کیمہ تیسی تھی جو ہائی کورٹ گائیڈنس کے مطابق انہوں کا یہ گائیڈنس تھا کہ جی اس کو آپ پلاننگ کمیشن کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق کریں بجائے یہ کہ آپ جو ہیں ایک یو اس بی پہ جا کے اس کو منا دیں بقاعدہ اس کی پراپر ورکنگ ہو دیپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس کا پیپر رہا ہے جس طرح اسے صاحب نے آپ کو کہا پھر جا کے جو ہے اس کی جو ہے سوش ایٹنامک ایمپیکٹ جو ہو پھر جا کے اس کو اپروو کریں تو اسی اوالے سے جو ہے مختلف پیڈ وی پی اور ڈی ایسی میٹنگز بھی ہوئے ہیں دیپارمنٹل جو ان کی امیٹی ہے جو اس کی مات کو اپروو کرتی بھی ایک لیمٹ ہے اس کے علاوہ جو پیڈ وی پی میٹنگ ہے پبلک ورکنگ پارٹی پیڈ وی پی آج وہ بھی متعدد اس کی موقع ہوئے ہیں تو اب جا کے ایک فائنلس کو شیپ دی گئی ہے اب ہماری جو برستار آئی کورٹ جو ای جی ہم اس کو بھی ان کو کنوے کر رہے ہیں اور وہ کافی انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو وزید واضح کیا ہے تو جس طرح انہوں نے کہا نا اس حساب نے کہ پندرہ اسکیمات اسی تھی جن کو کوئی تیس ارب ان کی الوکیشن تھی تیس ارب ان کو مٹ چکی ہے کوئی چار سو گیارہ اسکیمات ان کو جو ہے وہ سال ڈسپوز آف کر رہے ہیں کوئی دو سو ایک سٹھ اسکیمات اسی ہیں جو پائیپ لائن میں کوئی ٹیڑ دو اور اب ان کو دیکھ ان کو بھی جو ہیں ڈسپوز آف کر دیں اس سے جو یہ ہوگا کہ جو درو فارورڈ ہے اسکیم میں کبھی آجائے گی اور نمبر ٹو وہ اسکیمات جو ہیں وہ پریسائز ہوگا اور ایک چیز بھی مزید اسکے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر دس کروڑ کی اسکیم ہوتی تھی تو اس کو صرف پیس ٹی پی میں زندہ رکھا جاتا تھا کوئی تین ملین دیکھے کوئی پانچ ملین دیکھے اور وہ پر سالہ سال چلتا جاتا تھا اب امن ایک نئی پالسی بنائی ہے کہ اگر اس طرح کا الوکیشن دیں کہ وہ ایک دو سال میں مکمل ہو نیا سلسلہ شروع نہ ہو اس وجہ سے اس کلیشن ریٹ سے وہ بھی فرق آ جاتا ہے تو اس میں ہماری پلاننگ ان دولومنٹ دیپارٹمنٹ اس نے کافی کام کیا ہے اور چیزوں کو مزید بہتر کر رہے ہیں تو اس میں کلیت کرنا بڑا ضروری تھا کہ ہم جو ہیں بلوستان کے عوام نے ہمیں منڈیٹ دیکھے بھیجائے اور ان کو بتا دیں کہ ہم ان کے لئے کیا کر رہے ہیں مطلب کسی نے یہ تاثر دیا تو ان کی تو شاید ان کا جو ہے وہ کنسٹوٹیشنل رائٹ بھی ہے لیکن ہم بھرپور کام کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف پرگرام پر کام کیا اس کے علاوہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی یا پہلے ان کو کرنا چاہیئے تھا اب ہم نے بلوستان ریوینیو آتورٹی بنایا ہے اس میں جتنے بھی فورن انویسمنٹ آئے گی جتنے بھی کمپنی آئیں گی اس سے اسی پی کے توسط سے وہ ٹیکسی بلوستان کو ریوینی جنریشن ہوگی اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پبلک فائننس منیجمنٹ ریفارم یونٹ ہے اس کی وجہ سے بلوستان کی فائننشل ایشیوز ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے اسی طرح لینڈ لیس پالیسی ہے پہلے تین پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ بلوستان کو ہر ساتھ بے کرتے رہیں گے پلس ون پرسنٹ ہنگے اسکلیشن ہے اسی طرح ہمارا جو ہے منرلز مائنڈ ایک تھا وہ آؤٹڈیٹ تھا اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو بہتر ہو جائیں اور بہتر گورنمنٹ طرح جو ہے یہ پنشنٹ ایکٹ ہے وہ تیس چالیس سال پرانا ایکٹ ہے اس کو ہم مزید بہتر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے ایک سنگل چیز پر کام جتنے بھی ہمارے سیکٹر سن سب بے بے وقت ہم کام کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کو وقت بتانا ضروری ہے اب میں اس بات پہ نہیں جاؤں کہ جی کوئی کیا چاہتا ہے کیا سوچتا ہے لیکن میں آپ کو ریس ٹیشور کرنا جاؤں کہ جی گورنمنٹ جو ہے اپنی کوائلیشن پارٹنرز کے ساتھ بلکل انٹیکٹ ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کسی نے جو کسی سوچتا ہے تو بلکل نظام ہے آپ رابطے میں اور باقی جو ہمارے کوالیشن پارٹنرز ہیں بلوستان عوامی اور ایچ ڈی پی پی ٹی آئی اور اس سارے ہمارے ساتھ ہیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں انشاءاللہ دیکھیں ہر جو جمہوری گورنمنٹ میں اگر اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام نہ ہو تو وہ گورنمنٹ اچھی گورنمنٹ کرنی ہے تو کرپشن کے انسر کو مزید کم کریں ہمارے کرپشن کو روکنے کے ادارے ہیں چیف نسٹر سرکشن ٹیم ہے اینٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ ہے یا اوپر جا کے نیب ہے تو ہم نے ان کو کھلی چوٹ دی ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں یا کسی کرپشن کی جہاں پہ نشان دی ہوتی ہے تو وہ پہ ایکشن لے اور وہ اس چیز میں انڈیپرننٹ ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ چیف منسٹر صاحب نے سپریم کوٹ کو کہا ہے تو ہم اس بات پہ سٹینٹ کرتے ہیں ہم کسی نے بلوستان کے عوام کے پیسوں خرد برد کی ہے اور مار کی ہے تو چاہے اس گورمنٹ میں ہو تو کمیشن قائم کر کے اس کو دیکھ لے اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے دیکھیں جہاں پہ مسکرینٹس ہوں گے جو بلوستان کی عباس مل کے آمن کو تباہ کر رہے ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن پلان ہے تو اس میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی وہ اپنی ترور اسپریٹ میں جو امپلیمنٹ ہو جائے اور جو ہماری تقریبا وہ ہماری جو امن تھا جو کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا تھا اور تقریبا وہ بہال ہو چکا ہے اور مکران اس میں کافی رہا ہے مکران میں جو ہے اب کافی بہتری آئی ہے وہاں پہ لوگ پرسکون طرح سے رہ رہے ہیں اسی طرح کوئٹہ اور باقی جو اریا ہیں پہلے کی نسبت بہت بہتری آئی ہے تو مزید بہتری آ جائے گی اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی آؤٹ فٹ یا کوئی تنظیم اگر جو ہے امن کے خلاف یا جو ہے کس طرح کی واقعات میں ملوث پائی گئی تو کاروائی ہوگی دیکھیں جب حکومت وجود میں آئی تو اس وقت ہم نے پہلی دوسری کیابرن میں فیصلہ کیا کہ جو ویکنسیز فیل نہیں ہو سکی ہیں ان کو فورس فلت میں فیل کریں اور اس میں پہلے یہ تھا کہ دپارٹمنٹ خود جا کے ٹیسٹ اور انٹریو کرتے تھے لیکن ہم نے جا کے ان کو دسٹک لیول پر دیوال کر دیا ہے ہر دسٹک کا دپٹی کمیشتر کمیٹی کا ہیڈ ہوگا جو متعلقہ دپارٹمنٹ ہیں وہ میمبر ہوں گے اور وہاں سے ٹیسٹ انٹریو ہوں گے تاکہ جو ہمارے جو ویروزگار لوگ ہیں ان کے لئے سہولت ہو جہاں تک آپ نے دیکھ ایڈیوکیٹر کی بات کی تو بہت سے ایسے ہیں جن کو پابلک سروس کمیشن نے برتی کرانی ہے تو ہم نے سوچا کہ جو کہ یہ ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ میں کافی سٹریز کینسیز ہیں جو فوری صورت میں برتی کرانے ہیں لیکن اس میں ہم نے میکنیزم بھی تک کر دیا ہے میکنیزم یہ ہے کہ جو یونین کانسل لیول پہ جو برتیا ہوں گی جس نے ماسٹرز ڈگری یا ڈگری میں ہائیس مارکس لیا ہوں گے وہ آٹومیٹک لی جو جو ہے اس کو جواب ہم جو موڈل سکولز بنا رہے ہیں سی ای 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 سپیشل اینیشیٹیف پروگرام کہتے ہیں اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تبروستان کی جو فلاس ہیں ان کو بہتر کر سکیں اور دوسرا جہاں پہ جو تقریبا دس ہزار کے قریب جو ہیں ویکنسی ایڈوکیشن ٹوارمنٹ میں خالی ہیں وہ انشاءاللہ فوری سورٹ پہ فیل ہو رہی ہیں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ابھی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ میرٹ پہ ہوں گی اور کوئی اس طرح کی ایون ٹرائی نہیں ہوگا